السلام علیکم گوڈیوننگ ایفریون تلنگانا سی ایم کیسی ایر صاحب کے ٹی ایر صاحب حریش راو صاحب محمود علی صاحب اور قویتہ اقا اور ہمارے حردیل عزیز ہیڈر آباد حریش صاحب آپ تمام سے ایک ریکویسٹ ہے عزیزی ہے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے فسٹ کلاس سے نائند کلاس تک بیتاوٹ اگزام بچوں کو پاس کرنے کا فیصلہ لیا ہے میری آپ لوگوں سے عبدان گزارش یہ ہے جس طریقے سے یہ فیصلے لیا جا رہے ہیں اس میں ایک فیصلہ یہ بھی ایٹ کیا جائے کہ گھروں تک راشن کی دکان پہ لوگوں کو نہ بولایا جائے کہ ہمارا سٹیٹ محفوظ رہے ان کے گھروں تک راشن پہنچایا جائے جو انجیوز باٹ رہے ہیں جو عوام کا ہر درد رکھتے ہوئے عوام میں باٹ رہے ہیں وہ لوگ کو بھی سارے یہ ہدایت دی جائے کہ گھروں پہ راشن پہنچایا جائے کہ یہ ویرس جو ہے نا پھیلنے سے رکھے دوسری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے فیصلہ لیا کہ فرسٹ کلاس سے نئیت کلاس تک ویتاوٹ اگزام آپ لوگ بچوں کو پاس کر رہے ہیں تو پرائیویٹ سکولز اور سارے تمام گلی کے سکول سے لے کے شہر کے سکول تک سارے سکولوں کے انتظامیہ کو یہ نوٹیس یہ سرکلر جاری کریں کہ یہ تین مہینے کی فیز نہ لی جائے کیونکہ وہ بچوں کے والدین گھر پر بیٹے ہیں دھنڈا ہے نہ کاروبار ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی سمبلے تک شاید ہم کو چار چھے مہینے لگ جائیں یہ اپنے کاروبار میں تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو دے سکتا ہے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ سکول کے انتظامیہ کو فیز دے دے جو استطاعت والا ہے جو استطاعت والے نہیں ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سی ایم صاحب کو ایمپی صاحب کو اور سارے تیلنگانہ کے ذمہ دار منسٹرز کو کہ آپ لوگ اس چیز پر غور فکر کریں کہ لڑکوں کا لڑکیوں کا جو بچے پڑ رہے ہیں ان کے والدین نوکریوں پر نہیں ہیں آفیسس نہیں جا رہے ہیں شاید ان کو سیلری بھی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے اب ہر جگہ جا کے آپ لوگ دیکھ نہیں سکتے تو بھرائے کرم آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حردیل عزیز تیلنگانہ سی ایم اور ایمپی صاحب خاص طور سے سی ایم صاحب کہ آپ میں نہیں ساری عوام بولتی ہے یہ تو میں اپنے دل سے بول رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ لوگ غور فکر کریں اور جل سے جل جو ہے نا یہ پریشان لوگوں کو راحت دے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شکریہ شکریہ